نمازکار سواغت ہے آپ کا گوڈ مورننگ کورا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گوراف سنگھ دیش کے بڑے اقبار ہیں اور ان تمام بڑے اقباروں کی سرکھیاں آپ کے سامنے ہیں ایکسکلوزیو خبریں آپ کے سامنے ہیں صرف دس منٹ کا بلٹن اور پچھلے چوبیس گھنٹے کا پورا گھٹنا گرم آپ سے کچھ ہی دیر میں ہوگا آپ کے سامنے دکھائیں گے آپ کو اس بلٹن میں دیش کے بڑے اقباروں کی بڑی خبریں اور ان کی سرکھیاں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں The Times of India کی خبر کی جنگ ہیڈ آفرڈ تو کوٹ ٹو آئیس بیفور پی ایم ٹول ہیم ٹو سٹے آن ایک خلاصہ ہوا ہے نظیب جنگ دلی کے اوپرہ جیپال نے جب استفعہ دیا تو استفعہ کے ایک دن بعد ایک خبر نکل کے سامنے آئی ہے کہ جنگ نے اس سے پہلے بھی دو بار استفعہ کی پیشکس کی تھی لیکن پی ایم موڈی نے کہا تھا کہ جنگ جنگ مت ہارو آپ لگے رہو میدان میں ڈٹے رہو آپ کو پتہ دے تاریخ گواہ ہے کہ فرس میٹنگ بیٹوین پی ایم اینڈ ایل جنگ آن میں ٹولی سیونڈ ٹو تھاؤزن فورٹین اے ڈے آفٹر پی ایم موڈی ٹوک دا اوٹ جنگ آفرڈ ٹو ایرزائن موڈی ریپرائیڈ پہلی ملاقات پی ایم موڈی اور نظیب جنگ کے بیچ ہوئی ستائیس مئی دوہدار چودہ کو ایک دن بعد جب پی ایم موڈی نے پی ایم بننے کی شپت لی تھی چھبیس مئی کونوں نے شپت لی اور ستائیس مئی کو دونوں کے بیچ جب میٹنگ ہوئی تو جنگ نے استفعہ کے پیشکس کی لیکن پی ایم نے کہا آپ اپنے کام کے ساتھ لگے رہو دوسری میٹنگ کب ہوئی نیکس کالڈ آن پی ایم آن جون ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین اسی سال جون مہینے میں چھے تاریخ کو who had completed three years in office told موڈی it was a convention to review the appointment of every three years تا پی ایم آنگزیم to continue اس بار جب چھے جون کو دونوں کے بیچ ملاقات ہوئی تو نظیب جنگ نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ میں استفعہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے تال میل صحیح نہیں ہے تب بھی پی ایم موڈی نے کہا کہ ابھی آپ کا کارے کال باقی ہے اور آپ لگے رہیے اس کے بعد تیسری بار کیا ہوا ال جی میٹ سموڈی on friday after putting in papers پی ایم is learned to have asked why he was telling the full story کل پھر پرسوش طیفی کے پیشکس کی نظیب جنگ نے استفعہ دے دیا اور کل ان کی پی ایم موڈی سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے دوران پی ایم موڈی نے کہا کہ جنگ پوری بات بتائیے فل سٹوڈی بتائیے کہ آخر کیا کارن ہے کہ آپ کارے کال پورا ہونے سے ڈیڑھ سال پہلے ہی استفعہ دے رہے ہیں لیکن جنگ نے کہہ دیا کہ politics اس کا کوئی reason نہیں ہے میں کسی کے دباؤں میں آ کر یا پھر راجنیتک دباؤں میں آ کر استفعہ نہیں دے رہا ہوں حالانکہ دو تین کارن انہیں گنوائے ہیں پہلی چیز انہوں نے کہا ہے کہ استفعہ دینا میری ایک personal choice ہے دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ استفعہ دینے کے بعد میں اپنی 94 سال کی ماں کو سمیہ دوں گا جو کی گھر میں اکیلی ہیں تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ میں ایکیڈمکس میں جانا چاہتا ہوں مجھے کئی اچھی انیورسٹری سے آفر مل رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ نظیب جنگ وائز چانسلر رہے چکے ہیں جامعہ ملیہ اسلامی انیورسٹری کے اور ایک بار پھر اب ان کا رکھ ہے کہ وہ ایکیڈمکس میں جا کر اپنا کریئر بنائیں تو یہ تمام ایک فل کبریج سامنے آئی ہے کہ نظیب اس سے پہلے بھی دو بار استفعہ کی پیشکس کر چکے تھے خیر اگلی خبر کا روپ کرتے ہیں دینیر ایکسپریس کی خبر ہے اور یہ بھی خبر نظیب جنگ سے جوڑی ہوئی ہے کیجریوال میڈز جنگ وی شیئرڈ بیٹر سویٹ میموریز ٹوڈے گروہوار کو نظیب جنگ نے استفعہ کے پیشکس کی لیکن شکروہوار کو ہی صبح ارلی ماننگ کیجریوال ان سے ملنے ان کے گھر پہنچے دونوں نتاؤں کے بیچ اچھی ملاقات ہوئی اور چائپ پر کچھ چرچہ بھی ہوئی وہاں سے نکلنے کے بعد کیجریوال نے کہا کی وی شیئرڈ بیٹر سویٹ میموریز ٹوڈے ہم نے اپنے کھٹے میٹھے انبہف ساجہ کیے تو آپ کو بتا دیں کہ جب سے دلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی ہے تب سے لے کر اپرا جیپال اور سی ایم کیجریوال کے بیچ اکثر ایک کولڈ وار دیکھا گیا ہے ہر فیصلے کو لے کر نظیب جنگ اور کیجریوال ایک دوسرے پر آروپ لگاتے رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ستہ میں لڑائی ایک الگ بات ہے لیکن منوں میں لڑائی ایک الگ بات ہے شاید کل جب دو بڑے لوگ ملے تو یہ چرچہ چائے پر ہوئی اور اربین کیجریوال نے کہا کہ مجھے ناشتے پر بلایا گیا تھا اور اسی لئے میں وہاں پہنچا حالکہ ان کے ساتھ اپ مکہ منتری سے سوژیا بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک اچھی بات چیت ہوئی اور تمام چیزوں پر چرچہ ہوئی اور ہم نے کھٹے میٹھے ایکسپیڈنس اپنے ساجہ کی ہے بڑھتے آگے اور بات کرتے ہیں نوڈ بندی سے جڑی ہوئی ایک خبر کی ہندوستان ٹائمز کی خبر ہے ربی آئی سیز اٹھ پرپولز نوڈ بین آرز سے کچھ گھنٹوں پہلے ہی ہمیں پتہ لگ پایا تھا کہ نوڈ بین ہو جارے ہیں کیونکہ پی اے موڈی کی جو سپیچ تھی اس کے چند گھنٹوں پہلے ہی ہمیں جانکاری ملی کہ پی اے موڈی کچھ اس طرح کا انیشیٹیو لے سکمے ہیں تو بات یہ ہے کہ کتنی تیاری تھی آر ٹی آئی کا آر ٹی آئی ڈالی ہے کس نے اس کے ریپلائی جو آیا ہے بینکس بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹ ریکومنڈیشن اٹ میڈنگ آن نویمبر ایٹ کتنی تیاری تھی آر ٹی آئی کی نوڈ بین سے پہلے یہ ایک بڑا سوال ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کیا کچھ ہوا کیا آپ جانتے ہیں کہ نوڈ بندی کے فیصلے والے دن آر ٹی آئی کے پاس کتنے روپے تھے اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آر ٹی آئی کے پاس دو ہزار روپے کے چار کروڑ چار لاکھ چورانوے ماف کیجئے گا چار کروڑ چورانوے لاکھ روپے نئے نوٹوں میں تھے جو کی دو ہزار روپے کی نئی کرنسی تھی یہ راشی نوڈ بندی میں امانیہ ہوئے قریب بیس لاکھ کروڑ روپے کے ایک چوتھائی سے بھی کم تھی گوھر طلب ہے کہ کین سرکار نے نوڈ بندی کا فیصلہ بیتے آٹھ نویمبر کو لیا تھا آر ٹی آئی کے ذریعے یہ کھلاسہ ہوا ہے ممبئی کے آر ٹی آئی ایکٹویسٹ انہیل گگلانی کو ذر بینک کی طرف سے جانکاری ملی ہے اس جانکاری کے مطابق نوڈ بندی کے وقت نو دشملہ ایک تین لاکھ کروڑ روپے کے ایک ہزار کے نوڈ اور گیارہ دشملہ تین آٹھ کروڑ کے پانسو کے نوڈ موجود تھے آر بی آئی نے بتایا کہ نوڈ بندی کے اعلان کے وقت اس کے پاس چوبیس کروڑ سات سو تیس لاکھ دو ہزار روپے کے نئے نوڈ موجود تھے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نوڈ بندی والے دن ہی دو ہزار روپے کا نئے نوڈ بازار میں اتارا گیا تھا اس کے کچھ دن بعد ہی پانسو روپے کا نوڈ بھی بازار میں آ گیا تھا اور پی اے موڈی نے کالے دھن سے نپٹنے کے لیے یہ ایک بڑا قدم اٹھایا تھا نوڈ بندی کا کہ تاکہ ٹیرزم جو فنڈنگ ہوتی ہے ٹیرزم کو اس پہ لگا ہم لگا جا سکے جو اس طرح ہی گتیوی دیاں ہیں وہ روکی جا سکے اور اس کے علاوہ جو بلیک منی کا بھنڈار لگا ہوا ہے وہ لوگوں کے پاس سے نکل کے آ سکے اور یہ پیسہ سرکولیشن میں آئے تو ان سب کو لے کے لگایا تھا لیکن ر بی آئی کس حد تک تحیار تھا یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے دہندو کروک کرتے ہیں پاسپورٹ رولز چینز ٹو ہیلپ سنگل مدرز اور فینڈ چیلرن پاسپورٹ کے نیم بدلے گئے ہیں اور یہ نیموں کے تحت جو سنگل پیرنٹس ہیں جو سنگل مدرز ہیں ان کے لیے کافی ہیلپ ہو لے نئے نیم اور جو اناتھ بچے ہیں ان کے لیے بھی کافی پرباوی ثابت ہوں گے کافی مددگار ثابت ہوں گے یہ سب نئے نیم تو کیا کچھ نیم بدلے ہیں یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تاریخ لکھے آدھار یا ای آدھار کو پاسپورٹ آویدن کے دوران پروف کے روپ میں سوئی کار کیا جائے گا ویدیش منطرالے نے پاسپورٹ کے لیے آویدن کرنے والے لوگوں کو سہولیت دینے کے لیے پرکریا کو آسان اور ادھار بنایا ہے پاسپورٹ رولز انیس سو اسی کے نیموں کے انسار چھبیس جنوری انیس سو انیاسی یا اس کے بعد جن میں سبھی آویدن کرتا پاسپورٹ کے لیے برد سیٹیفکیٹ کو جنم تیتھی کے دستاویج کے روپ میں پیش کرنا ہوتا تھا لیکن اب جنم ایوہ مرتیو ریجٹرار نگر نگم اسکول ٹی سی دسوی کی پرکشہ کی پرکشہ کا سرٹیفکیٹ بھی سبمٹ کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ پینکارڈ یا پینچن آرڈر بھی سوئی کار کیے جائیں گے کیا کچھ ہے اس ٹیبل پر گوڑ کیجئے نئے نیاموں کی یہ ٹیبل ہے یہ آپ کو بتائے گی کی نیو ویو کیا کچھ ہے اپلیکٹس اپلیکٹس کین سبمیٹ کیا کچھ سممیٹ کر سکتے ہیں پین کارڈ برد سیٹیفکیٹ ووٹر آئیڈنٹیٹی کارڈ آدھار کارڈ ڈرائیونگ لائیسنس یہ بھی آپ جمع کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنا برد سیٹیفکیٹ دکھانا ہو اس کے علاوہ پینکارڈ وہ کیا جمع کر سکتے ہیں پاسپورٹ کے لیے اسٹیفکیٹس کین سبمیٹ ٹرانسفر سیٹیفکیٹ اسکول لیویگ سیٹیفکیٹ اور ٹی سی جو انہیں ٹرانسفر سیٹیفکیٹ ملا ہے جو ان کا سکول لیویگ سیٹیفکیٹ ہے یہ تمام دستویج اپنے سٹیفکیٹس دے سکتے ہیں پاسپورٹ بنوانے کے لیے اس کے علاوہ آن لائن پاسپورٹ اپلیکیشن فارم جو آن لائن پاسپورٹ آپ فارم بھرتے ہیں آپ ان میں سے کسی ایک پیرنٹ کا نام بتا سکتے ہیں وہ بھی مانیا ہوگا اور جو میریڈ اپلیکیٹس ہیں ضروری نہیں کی اب انہیں اپنا میریڈ سٹیفکیٹ مہا پہ دینا پڑے اس کے علاوہ نو نیڈ ٹو نیم دہ سپاؤوز ان کیس اپلیکیٹس جن لوگوں کا طلاق ہو چکا ہے جو طلاق شدہ ہیں ضروری نہیں کی وہ اپنے پارٹنر کا نام وہاں پہ لکھیں کیونکہ طلاق ہوا رشتے ختم ہوئے تو اب ضروری نہیں کی پاسپورٹ میں اس کا خلاصہ کیا جائے اس کے علاوہ اورفن چیلرین کین سممیٹ ار ڈیکلیرشن فرام دیس رسپیکٹیو آرپنیج وائل سینٹس کین نیم دیر سپیچول گروز جو اورفن بچے ہیں وہ اب ڈیکلیرشن کر سکتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں اس لیے ہم کوئی بھی نام مینشن نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم اناد ہیں اور اس کے علاوہ جو دھرم گروہ ہیں جو کی سادو سنت ہیں وہ اپنے دھرم گروہ کا نام بتا کر اپنا پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں تو یہ تمام نیموں میں بدلاب کیا گیا ہے نئے نیم جاری کیا گیا ہیں پاسپورٹ کو لے کر تو پاسپورٹ کی پرکریا کو کافی آسان کر دیا گیا ہے آن لائن کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو کئی سارے نئے نیموں کے تحت پاسپورٹ بنانے میں آسان ہی ہو جائے گی کیونکہ اب آپ کو زیادہ سنگھرچ نہیں کرنا پڑے گا جو فارمیلٹیز تھی ان کے لیے لوگوں کو دردر بھٹکنا پڑتا تھا برس سیٹیفیکٹ بنوانے پڑتے تھے ڈیتھ سیٹیفیکٹ بنوانے پڑتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ پاسپورٹ کے نیم بدل دیا گئے ہیں اور پاسپورٹ بنانا کافی حد تک آسان ہو چکا ہے نئے نیموں کے تحت تو پاسپورٹ کی خبر ہم نے آپ کو دکھائی کہ نئی ویو آئی ہے نئے نیموں میں بدلاف کیا گیا ہے اور یہ خبر ہر خاص و عام سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ اب پاسپورٹ کی طرف لوگ وروجان ہے لوگ ودیش میں نوکریہ کرنا جاتے ہیں بزنس کرنے جاتے ہیں ایسے میں اب ان کی جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک آسان ہو جائیں گی رو کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف کا جی ایسٹی نیرنطرن پر گتی رود دو پراروپ پر سہمتی اگلی بیٹھک میں ہوگی چرچہ جی ایسٹی گورنمنٹ کی ایک مہتوف کانچی ہو جنا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی جی ایسٹی کو لاغو کرے لیکن کہیں نہ کہیں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا کچھ دکھتیں ہیں جی ایسٹی پریشت نے اب پرتیکش کر چکی نئے ویوستہ جی ایسٹی سے جڑے سہایہ کے ماملے میں اچھی پرگرتی کی ہے لیکن کرداتاؤں پر نیہنترن اور پرساشن سے جڑے مہتوف کانچی مددوں پر چرچہ اگلی بیٹھک تک کے لئے ٹل گئی ہے جی ایسٹی بیٹھک تک اپریل سے اسے لاغو کرنے کے سمبھو پریاس ہوں گے جی ایسٹی بیٹھک میں جی ایسٹی بیٹھک میں ہونے میں لیٹ ہو رہا ہے بہت ممکن ہے کہ اسے پھر ایک ستمبر سے لاغو کیا جائے لیکن ارنج ایٹلی کا کہنا یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آگامی ایک اپریل سے اسے لاغو کیا جا سکے اس کے علاوہ میں کسی چیز کے ساتھ خود کو باندھیں نہیں جا رہا ہوں اور تیسری بات کیا کہی ہے ہم یکتی سنگت روپ سے لاغو کرنے کی دشاہ میں آگے بڑھ رہے ہیں مطبع جی ایسٹی کو لائیں گے اور اچھی طرح سے اسے لے کر آئیں گے مطبع فل پروف پلاننگ کے تحت اسے لاغو کریں گے جلد بازی میں لاغو نہیں کیا جائے گا جلد تو بہت سارے نیم بن چکے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک بات اٹکی ہے جو ممکن ہے کہ بہت جلدی کلیر ہو جائے امرو جو لگر اکر کرتے ہیں بات کرتے ہیں ان سی آر کی خبر کی نوائیڈا میں چار سو تیس کلو سونے کا عوید کاروبار پکڑا نوٹ بندی کے بعد ہر جگہ دھر پکڑ ہو رہی ہے بینکوں سے لے کر بڑے بڑے کاروباریوں تک یہاں تک کی چائے والے اور بھجیا والے تک بھی اس کالے کار رامے میں پھستے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے نوٹ بندی کے بعد کروڑوں روپے کے کالا دھن کا خلاصہ ہوا ہے تو ایسے میں سونا بھی بھاری ماترہ میں پکڑا جا رہا ہے تو ایک اور بڑی اپلبدی نویڈا پولیس کو ہاتھ لگی ہے کیونکہ نویڈا میں چار سو تیس کلو سونے کا عوید کاروبار پکڑا گیا ہے بڑی خبر ہے کیونکہ اتنا سونا ہم لوگ عام جنتہ ایک تولے میں اور گرامس میں سونے کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں کئی سو کلو سونے کی بات ہے پرانے نوٹ کھپائے گئے دی آر آئی ٹیم کی ایس ای جڑ میں اسپطال محل سارے نیم تاک پر رکھ کر یہ سفر جیوارے کو انجام دیا گیا اس کے علاوہ نو تو یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی چھاپے ماری کے بعد نتیشک بیمار اسپطال میں بڑھتی تو دیکھئے کالے دھن کو ختم کرنے کے لئے پی اے موڈلے ایک بڑا انیشیٹیو لیا تھا لیکن شاید نہیں معلوم تھا کہ کالا دھن ختم کرنے جس دسام میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے خلاصیں ہونے باقی ہیں کتنے کروڑ روپے باہر سے نکلیں گے ویہاپاریوں کے پاس سے نکلیں گے کاروباریوں کے پاس سے نکلیں گے اور تو اور سونا بھی لوگوں نے پیسے کھپانے کے لئے سونے وہ خریدا اور یہ سونا ہی ان کے لئے آفت بن گیا خیر ہندوستان کا رکھ کرتا ہے چناو آئیوگ نے دو سو پچپن سیاسی دل آمانیہ کیے چناو آئیوگ نے بہت ساری پارٹیز ایسی تھی جو کی صرف پیپرز پر چل رہی تھی دستاوے جو میں پارٹی تھی لیکن ان کا کوئی استطور تھا ہی نہیں اصلیت سے بہت پرے تھی تو دو سو پچاس ایسے سیاسی دل کو چنا اور انہیں آمانیہ گھوشت کر دیا آوید گھوشت کر دیا اور ان کا لائسنس ختم کر دیا ہے دلی کی پارٹیاں سب سے اوپر ہیں باون پارٹیاں سب سے زیادہ رازدھانی دلی میں پنجگرت ہیں رازدھانی دلی میں بی جے پی کانگریس آم آدمی پارٹی کے علاوہ بھی باون پارٹیاں ایسی ہیں جن کا شاید آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا اکتالیس پارٹیاں یوپی میں ہیں تمیل لادو میں تیس ہیں اور مہاراست میں چوبیس فرجی دل ملے ہیں جن کا صرف پیپر پر تو لائسنس ہے پنجی کرن ہے لیکن ان کا کوئی استطور نہیں ہے دوہزار پانچ میں دوہزار دوہزار پانچ سے لے کر دوہزار پندرہ تک ان دلوں نے کوئی چناؤں نہیں لڑا بس پیپر پر پارٹی ریجسٹر کرائی اور جو فائدہ ہو سکتا تھا وہ فائدہ کیا لیکن کوئی چناؤں میں شامل نہیں ہوئی پرچون کی دکان سے لے کر دوہ خانوں میں پارٹیوں کے دفتر یہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک بڑی خبر تھی ایکسکلوزیو خبر بتایا تھی کہ کسی کی پارٹی گریم اندری کے پتے پر ہے تو کسی نے کلینک کا ایڈرز دے رکھا ہے تو کسی نے پوسٹ آفیس کا ایڈرز دے رکھا ہے کسی نے منترالے کا ایڈرز دے رکھا ہے اور باوجود اس کے یہ کمپنیوں کو ریجسٹرٹ کیا گیا تھا دینی جگرنگر کرتے ہیں اور موسم کی بات کرتے ہیں کوہرے نے تھامی پاچاس ٹرینوں کی رفتان صرف باتی رازدھانی دلی کی ہو رہی ہے دلی انسی آر میں پچھلے دو دن سے کوہرے کا پرکوب جاری ہے تھنڈ بھی بڑھتی جاری ہے اور بہاڑوں پر ہوئی بھاری برف بھاری کے بعد سے ہی اتر بھارت میں تھنڈ اور کوہرے کا پرکوب بڑھ گیا ہے پچھلے دو دن سے کوہرہ بڑھ کر آ رہا ہے جس کے بعد آپ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ جو تاپمان ہے پارہ ہے وہ کافی لڑک گیا ہے اور اس کے علاوہ کوہرہ بھی کوہرے کی چادر نے دلی انسی آر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اس کا اثر ہوای یاتیات ریل یاتیات اور سڑک یاتیات چاروں طرف ہوا ہے اور قیاس لگائے جا رہے ہیں امید یہ ہے موسم وی بھاگ کا کہنا یہ ہے کہ اگلے کچھ دن اور موسم جو کاتیوں ہی بنا رہے گا کیونکہ کوہرہ بھی بڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تھنڈ بھی بڑھے گی تو اگلے کچھ دنوں دلی انسی آر کے لوگوں کو کوہرے سے اور تھنڈ سے نجات نہیں ملنے والی ہے کیونکہ پچیس دسمبر کے بعد اگدم سے گراوٹ آئے گی اور شاید جنوری ملتہ کی ٹھنڈ یوں ہی پر کرا رہے گی دینک بھاسکر کرتے ہیں کوٹک مہندرہ بینک کی نئے وزار شاکہ میں فرجی کمپنیوں نے کھلوائے کھاتے نو فرجی کھاتوں میں چوتیس کروڑ روپے جمع کرانے والے دو کمیشن ایجنٹ دلی میں گرفتار دیکھئے ایک اور فرجی وارے کا خلاصہ دیکھئے اور بینک کی شہ دیکھئے ایکسیس بینک تھا اس کے بعد جیپور کے ایک بینک کا خلاصہ ہوا اور اب کوٹک مہندرہ بینک کی حقیقت دیکھئے کہ بینک کس طرح سے لوگوں کے ساتھ مل کر کروڑوں کے وارے نیارے کر رہے ہیں بلیک منی کو اصفید کر رہے ہیں کیا بینک کو نہیں پتا تھا کہ نو فرجی کھاتے کھلوائے گئے ہیں اور اس میں کروڑوں روپے کا کارادھن جمع کرائے گیا ہے صرف جو ایجنٹ تھے جن کی بینکوں کے مینیجروں سے اچھی سارٹ گارٹ تھی ان کی نشاندہی پر یہ سب کچھ ہوا جس کے بعد ایک بڑا خلاصہ ہوا آئے کر ویباغ نے کناٹ پلیس اس ترت کوٹک مہندرہ بینک میں چھاپے ماری کی اور اس چھاپے ماری میں یہ بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے یہ دو لوگ تصویر میں دیکھئے یہی وہ ایجنٹ ہیں جنہوں نے اس گورر دھندے کو انجام دیا تھا اور اب یہ گرفتار ہو چکے ہیں مہیلا کے خاتے سے پچپن دشملہ سات زیرو لاکھ ٹرانسفر کیے تو اجاگر ہوا یہ فرجی وارہ رکھ کرتے ہیں کچھ اور خبروں کا اور بات کرتے ہیں ایک انٹرنیشنل خبر کی جب تھم گئی ساسیں کب تھمی ساسیں پورا چپٹر پڑیئے ایک سو اٹھارہ یاتریوں کو لے جا رہا لیبیا کا پلین ہائیجیک مالٹا میں سرینڈر برلین میں حملہ ور مٹھپیر میں ڈھیر اور جرمنی میں دو آروپی گرفتار کیا ہوا پورا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں لیبیا میں ایک ویمان شکروار کو ہائیجیک کر لیا گیا اپرن کرتا اس ویمان کو دکشن یوروپ دیش مالٹا لے جا رہا لے گئے جہاں بعد میں انہوں نے سرینڈر کر دیا ویمان میں ایک سو اٹھارہ یاتری سمیت کرو میمبر سوار تھے جنہیں اپرن کرتاؤں نے دیہا کر دیا اپرن کرتا خود کو لیبیا کے پورو تانا شاہ گدافی کا سمرتک بتا رہے تھے ویمان کا ہائیجیک انہوں نے کیوں کیا تھا اس کی جانکاری اب تک فیلال نہیں مل پائی ہے آسٹریلیا میں کرسمس پر حملے کی ساجش ناکام ہوئی ہے یہ بھی ایک انٹرنیشنل خبر ہے لیکن جس طرح سے یہ ویمان ہائیجیک کیا گیا اس کے بعد سرینڈر کیا گیا ایک بڑی اپلبدی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بڑی مشکل تھی کی ایک سو اٹھارہ لوگوں اور کرو میمبرز کی جان کھترے میں تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آتنکواد بڑھتا جا رہا ہے یہ ایک بڑی چنوٹی بن گیا ہے کہ آتنکواد کا مدہ لگاتار گہراتا جا رہا ہے اور لوگ اس سے نجات نہیں مل پا رہے ہیں حالانکہ وقت اچھا تھا کی ایک سو اٹھارہ لوگوں کی جان بچا لی گئی تو خیر یہ تمام بڑی وہ خبریں تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی پورے گھٹنا کرم سے آپ کو روبر اکر آیا لیکن فٹہ فٹ دو اور خبروں پر نظر ڈالتے ہیں ایک خبر یو پی سے ہے یو پی میں بے روزگاری کس طرح سے بڑھ گئی ہے یہ آپ دیکھئے یو پی میں مراد آباد میں ایک ہزار تیراسی پدوں کے لیے انسٹھ ہزار آویدنائے صفائی کرمی بننے آئے انجنئروں کو افسروں نے نارے میں اتار دیا ایک ہزار پد خالتے صفائی کرمیوں کے لیے لیکن آویدن کرنے والے کون تھے بی ایڈ کے سٹوڈنٹس بی ٹیک کی ہوئے سٹوڈنٹس پوسٹ گریجویٹ کے سٹوڈنٹ بی ایسی کرے ہوئے سٹوڈنٹ نے آویدن کیا اور جب کل ان کا میڈیکل کیا گیا تو میڈیکل کے بعد ان کا ہنر کو آزمانے کے لیے افسروں نے کہا کہ چلیے نالے کی سفائی کیجئے تو یہ پوسٹ گریجویٹ اور ڈپلاما ہارڈلر سٹوڈنٹس کو کل نالے میں اتارا گیا تصویر تھوڑی سی حاسیات پس بھی ہے دلچسپ بھی ہے لیکن ایک دردناک تصویر کو بیعا کرتی ہے ایک بچے نے روتے روتے بتا دیا کی بیروزگاری نے ہمیں کہاں لاکھڑا کیا ہے ہم نے بی ایڈ کیا بی ٹیک کیا بی ایسی کیا لیکن آج ہم نالے کی سفائی کر رہے ہیں یہ بیروزگاری ہے دل کو کہیں نہ کہیں کچھوڑ جاتی ہے تصویر اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں اور ایک آخری خبر سے آپ کو روبر گراتے ہیں فوبز نے ٹاپ ہنڈریڈ سیلیبز کی لسٹ جاری کی ہے اور پہلی بار آمیر خان ٹاپ ٹین سے باہر ہوئے ہیں سوچی میں آئی دو مہلائیں ویرات کولی دیش کے پہلے سیلیبیٹی بنے ہیں پر کمائی میں سلمان خان دو سو ستر کروڑ کے ساتھ ٹاپ پر ہیں ہر گھنٹے کماتے ہیں تیس تین لاکھ روپے سلمان خان جس طرح سے ان کی آئے کا کھلاسہ ہوا ہے ہر گھنٹے میں تین لاکھ روپے کماتے ہیں سب سے مہنگے سیلیبیٹی ہیں جبکہ ویرات کولی لوگ پردہ کے حساب سے سب سے بڑے سیلیبیٹی بنے ہیں فٹا فٹا آپ کو بتاتے ہیں کون کون شامل ہوا ہے سلمان خان شارک خان ویرات کولی اکچے کمان ایم ایس دھونی دیپیکہ پادوکون سجین ٹیڈولکر پریانکہ چوپڑا امیتہ بچن اور ریتک روشن یہ دس وہ ٹاپ ٹین سیلیبیٹیز ہیں جنہوں نے فاربز کی لسٹ میں جگہ بنائی ہے حالانکہ پریانکہ چوپڑا اور دیپیکہ پادوکون اس لسٹ میں پہلی بار شامل ہوئے ہیں ٹاپ ٹیری کی لسٹ میں آئے ہیں تو تمام خبری تھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں پورے گھٹنا کرم سے ہم نے آپ کو روبر اکر آیا کھیل کے میدان سے لے کر دلچسپ خبروں کے ساتھ تو آپ ابھی آپ سے لیتے ہیں اجازت نمسکار